مدین ایوم تور کے بیچ لال ساگر کے تٹ پر ایلہ نامک ایک گاؤں تھا وہاں یہودیوں کا ایک سموہ رہتا تھا جنہوں نے سرو شکتیمان اللہ کی آگیا کا اُلنگھن کیا تھا تو اللہ نے بھی ان کے اس دھوکہ دھڑی ایوم اتیاجار کے بدلے ان پر اپنی یاتنا بھیج کر انہیں آسچرج چکت کر دیا ان سے سنبندت باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کا آدیش دیا تتھا ان کے سمکش اس کی فضیلت و پردھامتہ بیان کی تو کہنے لگے کہ ہے موسیٰ آپ ہمیں جمعہ کا آدیش کیسے دے سکتے ہیں اور اس دن کو سبھی دنوں سے اتم کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ شنیوار سبھی دنوں میں سب سے اچھا ہے اللہ نے آکاس پرتھوی اور خادن کو چہ دنوں میں بنایا اور شنیوار کے دن سب کچھ اس کے ادھین ایوم آگیا کاری ہو گیا یہ انتیم چھٹھا تھا جب یہودی شنیوار کے دن پر ہی اڑے رہے ایوم اسی کا ہٹ کرنے لگے تو سروشکتیمان اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی اور وحی ارثات آکاشوانی بھیجی کہ آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں تتھا شنیوار کے دن یہ لوگ کوئی کارج نہیں کریں گے جیسا کی یہ سوئم کہہ رہے ہیں شنیوار کے دن مچھلی پکرنا ایوم کھانا ان کے لیے عوید قرار دے دیا سروشکتیمان اللہ نے اس گاؤں والوں کی پرکچھا ایوم آزمائش کے لیے یہ کیا کی شنیوار کے دن موٹی موٹی مچھلیاں پانی کی سطح پر آ کر اسپسٹ روپ سے تیڑتی رہتی پرنتو جب شنیوار سماپ تو ہو جاتا تو مچھلیاں بھی لپ تو ہو جاتی تتھا چھوٹی بڑی کسی بھی پرکار کی مچھلی پانی میں نہیں دکھائی دیتی سروشکتیمان اللہ کا کتھن ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِيَةِ اللَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعٌ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبُلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ اس پرکار سمیں جب لمبا کھچ گیا تتھا انہیں مچھلی کھانے کی تیور اچھا ہونے لگی تو ایک ویقتی نے شنیوار کے دن چھپکے سے جا کر ایک مچھلی پکر لی تتھا اسے دھاگا سے باندھ کر اسے جل میں چھوڑ دیا اور اس دھاگا کو کنارے پر ایک کیل ٹھوک کر اس سے باندھ دیا اور جب ربیوار کا دن آیا تو اس ویقتی نے باندھی ہوئی مچھلی کو جا کر پکر لیا ایوم اسے بھون کر کھا گیا گاؤں والوں کو جب مچھلی بھوننے کی گند لگی اور اس ویقتی کے کرت کی جانکاری ملی تو کچھ لوگوں نے اسی کرت کو دہرانہ آرم کر دیا تتھا کافی سمیں تک وہ لوگ چھپ چھپ کر ایسا کرتے رہے دھیرے دھیرے یہ کرت عام ہو گیا تتھا اب بازار میں بھی کھلے آم مچھلی بکنے لگی جن لوگوں کو شنیوار کے دن مچھلی پکرنے سے روکا گیا تھا ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کرت کا ویرود کیا اور کہا کہ تمہارا بڑا ہو اللہ کا بھیکھا ہو ایوم ان لوگوں کو اس کرت سے روکا جبکہ اسی سمودائے کے کچھ دوسرے لوگ جو نہ تو مچھلی کا شکار کرتے تھے ایوم نہ ہی ایسا کرنے والوں کو روکتے تھے ویرود کرنے والے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم بھی ایسا نہ کرو وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِضُونَ قَوْمًا اِلَّاہُ مُحْلِكُوهُمْ اَوْ مُعَذِّبُوهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا تب اس کرت کا ویرود کرنے والے لوگ کہنے لگے قَالُوا مَعْذِرَةً ارے رہے ایوم اپدیش دینے والے کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا اور سروشکتیمان اللہ کی آگیا کی اوہیل نہ کی تو اللہ نے دونوں گروہوں اتھوہ کیول ایک گروہ جو انہیں ایسا کرنے سے روکتی تھی کو چھوڑ کر ان اُلنگھن کاریوں کے گروہ پر اپنا ڈنڈ بھیجا تتھا انہیں پونچھو والا اپمانت بندر بنا دیا جبکی اس کے پوروے پورس ایوم مہیلہ کے روپ میں تھے اور تین دن کے بعد سبھی کا ناش کر دیا ایوم ان کا ونس آگے نہیں بڑھا سروش اللہ کا قطن ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَوْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْحَوْنَا عَنِ السُّوء وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعْذَابٍ بَعِيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنُهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَانَةً خَاسِئِينَ